ملک کے 21 حلقوں میں زمنی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری نولی قومی اسمبلی کی ایک اور صوبائی اسمبلی کی چھے نشستوں پر آگے سننی اتحاد کانسل کو قومی اسمبلی کی ایک اور صوبائی اسمبلی کی دو نشستوں پر بڑھتری حاصل پیپلز پاکی کا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ایک ایک نشست پر پل رہ بھاری آئی پی پی اور بی این پی کی ایک ایک نشست پر آگے ایک آزاد امیدوار کو بھی قومی اسمبلی کی ایک نشست پر پڑھتری حاصل الیکشن کمیشن نے پی پی چوون نارووال کی پولنگ سٹیشن پر پیش آنے والے واقعے کا نوٹس لے لیا ڈی پی او سے رپورٹ طلب ملزمان کی گرفتاری کے ہدایت پی بی پچاس کلہ عبداللہ میں پولنگ سٹیشن میں مسلح افراد کے داخلے پر بھی رپورٹ طلب چیف الیکشن کمیشنر کے ذمہ داران کے خلاص کاروائی کے ہدایت یہ ایک ہی جماعت ہے جو یہ فساد کو پرموٹ کرتی ہے ان کو ٹینشن ہے جو ان کو الیکشن کے اندر تمام تر حربوں کے باوجود ان کو جو کامیابی نہیں ملی ان کی حکومتیں نہیں من سکی مخالفین عام انتخابات میں شکست کا بدلہ ذمہ الیکشن میں لے رہے ہیں تحریک فساد کے کارکنوں نے ہمارے کارکن کا قتل کیا وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو کہا قانون ہاتھ میں لینے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا وفاقی وزیر احسان اقبال بولے ظلم اور گنڈا گردی کو جڑ سے اکھار کر ہی دم لیں گے لاہور میں ریٹرننگ افسران نے میڈیا کو نتائج کی قبرت سے روک دیا این اے ایک سو اننیس پی پی ایک سو سنتالیس اور پی ایک سو انچاس کے آر اوز نے میڈیا نمائندگان کو دفتر سے باہر نکال دیا لاہور میں پی پی ایک سو انچاس کے پریزائنگ آفسر نے پولنگ ایجنٹ سے پہلے ہی فارم پینتالس پر دستخط کرا لیے ریزائنگ افسر کا غلطی کا اعتراف آٹھ فروری کے بھانڈے الیکشن میں نواز شریف کے آٹھ ووٹوں کو ایک سو اٹھاسی کر دیا بیرسٹر اعتزاز احسن کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف دل بڑا کریں سیٹ یاسمین راشد کو دے دیں بیلٹ باکسز کھلے تو شریف خاندان کی رسوائی ہوگی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کل اسلام آباد پہنچیں گے دس کے قریب محایدوں یا مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط کا امکان ایرانی صدر منگل کو کراچی کا دورہ کریں گے کمیشنر کراچی نے منگل کو عام تاتیل کا اعلان کر دیا تمام نجی اور سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے حکومت کا صوبائی مارکٹس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا آزم وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پاکستانی سفیر مسود خان کے ہمراہ پریس بریپنگ کہا آئی ایم ایف مشن مائی کے وسط تک پاکستان پہنچے گا خواہش ہے کہ جون کے آخر تک سٹاف لیول مہایدہ ہو جائے گا مسود خان نے کہا کہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے اچھی خبریں آئیں شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا 86 ماہ یوم وفات سیال کوٹ میں اقبال منزل پر قرآن خانی کی گئی شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کوشش ہے آزم خان آئندہ سیریز میں کومی ٹیم جوائن کر سکے چیرمن پی سی بی محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو کہا احسان اللہ کے معاینے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا ہے ضرورت پڑی تو انہیں امریکہ بھیج دیں گے محسن نقوی نے کہا چیمپنز ٹرافی تک کوئی اور سیریز کھیلنا ممکن نہیں سابق بیوروکریٹ رویدات خان کو اسلام آباد کے ایچ الیوین قبرستان میں سپردخواہ کر دیا گیا نماز جنازہ میں مختلف مقاطب فکر کے افراد کی شرکت انتقال کے وقت رویدات خان کی عمر سو سال سے زیادہ تھی